بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وبرز کیسے آپ سب مزیدار سا چوکلیٹ لوف کیک بن رہے آج انگریڈینٹس کارڈ آپ کے سامنے اسے جلدی سے نوٹ کرنے اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میلٹڈ بٹر لے لیا ہے ہاف کپ چینی لے لیا ہے وائٹ شگر ہے یہ کوکو پاورڈر ہے ہاف کپ کے قریب یہ ڈرائی انگریڈینٹس میں نے اس طرح محیر کی ہیں ہاف کپ کے قریب ہیں یہ 55-60 گرام کے قریب براؤن شگر ہے ہاف کپ دو کپ میدہ لے لیا ہے آدھا کپ دودھ ہے دو انڈے چاہی ہیں اس کے لیے دو چمچ بیکنگ پاورڈر ہے اور اس کے ساتھ ہی لاس چیز جو ہے وہ آدھا چمچ بیکنگ سوڈا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے روم ٹیمپریچر پہ لینی ہے انڈے دودھ یہ ہر چیز روم ٹیمپریچر پہ لینی ہے تو چلیں جی جلدی سے ہم شروع کرتے ہیں اپنا چوکلیٹ لوف مزیدار سا سوفٹ سا کیک بنانا کوکو پاورڈر ایڈ کر دیا ایک چھلی میں اس کے ساتھ میدہ ایڈ کر دیا ان دونوں چیزوں کو چھان لیں گے اس کے ساتھ میدہ بھی چھان لیں گے اور یہ دونوں چیزیں اچھے سے مکس بھی ہو جائیں گی کوکو پاورڈر جو ہے وہ میدے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے گا بہت مہش سا کیک بنے گا یہ بہت ہی مزیدار ہوگا بہت شاندار ہوگا آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا چلیں جی میدہ اور کوکو پاورڈر چھان لیں گے اس طرح سے چلیں جی یہ دونوں چیزیں چھان لی ہیں ہم نے اب کیا کریں گے نیکس چیز میں شامل کر دیں گے براؤن شوگر آدھا کپ کے قریب براؤن شوگر ہے اور یہ آدھا کپ وائٹ شوگر ہے یہ دونوں شوگر اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڑا بھی اس میں شامل کر دیں گے دو چمچ میں نے بیکنگ پاورڈر لیا تھا آدھا چمچ سوڑا لیا تھا چلیں جی یہ سارے جو ڈرائی انگریڈیونٹس ہیں ان کو مکس کر لیں گے ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے ڈرائی انگریڈیونٹس آپ نے الادہ مکس کرنے ہیں اور جو لیکوڈ انگریڈیونٹس ہیں وہ الادہ سے مکس کرنے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسا کیوں کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں ڈرائی انگریڈیونٹس سارے مکس ہو رہے ہیں ان کو اچھے سے مکس کر لی رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارا جو کیک مکسچر ہے وہ تیار ہے آپ اسے ائر ٹائٹ جار میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ ایک منتق بلکل خراب نہیں ہوگا چلیں جی اس میں شامل کر دیں گے چوکلٹ چپس یہ ڈرائی انگریڈیونٹس جو تھے اس میں ہم نے چوکلٹ چپ ملا دیا ہیں ان کو مکس کر دیں گے یہ کیک اتنا مزدار ہے بچوں کا فیورٹ ہے بڑوں کا فیورٹ ہے آپ اس کو ٹی پارٹی میں انجوائی کریں چائے کے ساتھ ناشتے میں کھا سکتے ہیں بہت مزدار بنیں گا تو چلیں جی اب باری ہے لیکڈ انگریڈیونٹس کی اس میں شامل کر دیں گے دو انڈے دو انڈے شامل کی ہے ان کو اچھے سے پھینڈ لیں گے ویس کر لیں گے ویس کر کی مدد سے چلیں جی انڈے اچھے سے ہو چکی ہیں مکس اب نیکس چیز جو اس میں جائے گی وہ ہے دودھ آدھا کپ کے قریب دودھ لیا تھا دودھ بلکل روم ٹیمپریچر پہ لیا ہے نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے نارمل دودھ ہے اس کے ساتھ ہی میلٹڈ بٹر شامل کر دیں گے اس کے ساتھ اس میں شامل کر دیں گے وینیلا ایسنس کچھ تین سے چار کترے وینیلا ایسنس کے لئے لیا ہے چلیں جی ان کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ڈرائے انگریڈیونٹس پہلے مکس کر لئے تھے اور اب یہ لیکڈ انگریڈیونٹس مکس کر رہے ہیں بہت مزدار کیک بنائیں گے انشاءاللہ چھٹ پر تیار کریں گے جو کیک مکسچر بنایا تھا ڈرائے اس کے اندر یہ شامل کر دیں گے لیکڈ جو ساری چیزیں مکس کی ہیں اور چلیں جی اس کو مکس کریں گے اب آپ اس کا اچھا سا ایک بیٹر تیار کر لیں گے ان سارے چیزوں کو مکس کر کے اچھے سے آپ نے ان کو مکس کرنا ہے آہستہ ہستہ سے سارے چیزیں مکس کر لینی ہے لمس نہ پڑے اس میں تاکہ ہلکے ہاتھ سے ہی ویسکر کی مدد سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اس سے پہلے میں نے بنانا برٹ بنائی تھی وہ بھی بہت مزدار ہے اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے رہی ہوں ڈسکرپشن میں بھی دے رہی ہوں آپ لوگوں نے وہ ریسپی بھی ضرور ٹرائے کرنی ہے چلیں جی یہ کیک کا بیٹر ریڈی ہو چکے دیکھیں کتنا مزدار لگ رہا ہے چوکلٹی سا یہ دیکھیں اس کنسسٹینسی میں یہ ہونا چاہیے تو چلیں جی اب بیکنگ کے لیے لوگ پین تیار کر لیتے ہیں یہ بیٹر پیپر لگا دیا اس میں اس طرح سے آپ نے یہ پین تیار کر لینا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے کیک بیٹر جب نے بیٹر تیار کیا تھا اس طرح سے اس میں ڈال دیں گے سارا بیٹر اس میں شامل کر دیں گے اس کو آپ نے فل نہیں کرنا ہے اوورلوڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جب پکے گا بیک ہوگا تو یہ فل بھر جائے گا اب آپ نے اس کو ٹیپ کرنا ہے اس طرح سے کیا ہوگا جو ائر ہوگی ساری وہ ریموو ہو جائے گی اور یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا کیک چلیں جی اس کے ٹاپ پہ بھی آپ نے چوکلٹ چپس ایڈ کر دینا ہے جو اس کے خوبصورتی میں اور اضافہ کریں گے اس کے ذائقے میں اضافہ کریں گے چلیں جی اب یہ بیکنگ کے لیے بلکل تیار ہے اس کو آپ نے بیک کر لینا ہے 200 ڈگری پیج 40 منٹ کے لیے اس کو بیک کریں گے اور یہ دیکھیں جی 40 منٹ کے بعد کتنا مزیدار سا شاندار سا کیک بلکل تیار ہو گیا اس کیک کو آپ نے پین میں سے فورا نہیں نکالنا ہے اس کو آپ نے رست دینا ہے تھوڑی دیر اس کو سیٹ ہونے دیں گے اس کو 15 سے 20 منٹ ایسے ہی چھوڑ دیں آپ یہ سیٹ ہو جائے گا اچھے سے اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے پین میں سے تو یہ دیکھیں 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں کتنا مزیدار یہ کیک لگ رہا ہے چلے اس کے سلائسز بنا لیتے ہیں ٹی پارٹی کے لیے اس کی تیاری کر لیتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا چینل بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے گا یہ دیکھیں جی مزیدار سے اس کے سلائسز تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا یمی ہے کتنا سوفٹ ہے بلکل مائسٹ سائی ہے ٹی پارٹی کے لیے آپ اس کو ایر ٹائٹ جار میں سٹور کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ اس کو چائے کے ساتھ سر کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ مزیدار رسوی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ